سمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوزفن ایڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ رتو تومر بلٹی کے شروع آپ کریں گے بڑی خبر کے ساتھ عوید نرمان کرنے والوں میں یوگی سرکار کا خوف کس قدر بیٹھا ہوا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کاروائی کے ڈرس سے پوروستانسد نے عوید نرمان کو خود ہی گرا دیا لکھناو میں پوروستانسد داؤد نے اپنے عوید نرمان کو گرایا LDA کے نوٹس کے بعد خود عوید نرمان کو گرایا پوروستانسد داؤد نے عوید نرمان پر پوروستانسد داؤد کو نوٹس دیا تھا عوید نرمان پر LDA نے لخناو میں ابھیان چلایا ہوا ہے اس کے بعد یہ کاروائی کرتے ہوئے نوٹس دیا گیا پوروستانسد داؤد کو لیکن ہوا یہ کہ پرادھی کرن سے کاروائی سے پہلے پوروستانسد داؤد نے خود ہی اپنے عوید نرمان کو گرا دیا خود ہی کاروائی کر لیکن کئی سوالیاں کھڑے ہوتے ہیں سب سے بڑا سوال یہ کہ جب اوید نرمان ہو رہا تھا تو تب کہاں تھے LDA کے ادhikاری کیا زمیدار ادhikاریوں پر بھی کوئی کاروائی ہوگی نرمان کے سمیحی کیوں نہیں آخر جاکتا ہے Вیکاس پرادکرند جب نرمان ہو جاتا ہے اس کے بعد آخر کیوں آخرتی ہے پرادکرند کی اس کے بعد نوٹس کیوں بھیج بھیج جاتا ہے جب نرمان ہو رہا ہوتا ہے تب ہی کیوں نہیں روکا جاتا کہ اوید نرمان ہو رہا ہے اس کو یہی روک کیے جب ہو جاتا ہے اس کے بعد نوٹس بھیج دیا جاتا ہے کہ کاروائی ہوگی اور اس کے بعد ڈر سے پھر لوگ اب جس طریقے سے یہ معاملہ سامنے آیا جہاں پر پورو سانسد داؤد نے خود ہی اپنا جو وید نرمائن اس کو توڑنے کی پتریہ شروع کر دی تو سب سے بڑا سوال یہاں پر یہی ہے کہ آخر بکاس پرادکرن پہلے ہی کوئی ایکشن کیوں نہیں لے لیتا ہے بہرحال اس طرح کے ابیان سے لوگوں میں ڈر تو ہے ہی کیونکہ اگر پرادکرن آ کے کاروائی کرے گا تو وہ تو سیدھا ملڈوزر چلائے گا تو یہ جو پاس منجلہ امارت ہے پوری دھوست ہو جائے گی اسے لیے پورو سانسد داؤد نے سمجھا کہ شاید خود ہی یہاں پر اس عوید نرمان کو توڑ لیا جائے جو کی عوید بتایا جا رہا ہے تو اچھا ہوگا کیونکہ کم سے کم وہ امارت تو بچے گی پوری تو کچھ اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ نہ ہو اگر وکاس پادکرن پہلے ہی جب نرمان ہو رہا ہو تب ہی ان کی نیت کھل جائے تو پورو سانسد نے عوید نرمان کو خود ہی گرا دیا لکھناوں میں پورو سانسد داؤد نے اپنے عوید نرمان کو گرایا اور پرادکرن کے کاروائی کی ڈر سے خود ہی جو عوید نرمان کیا تھا پاشتری ونجل بنائی تھی اس کو خود ہی تڑوا دیا چوارجاپور سے خبر ہے جہاں پر کھانا بناتے سمجھ سیلنڈر فٹنے سے بڑا حادثہ ہوا حادثے میں ایک ہی پریوار کے چھے لوگ گھائل ہو گئے گھائلوں میں دو بچوں کی حالت گبھیر بتائی جا رکھی ہے سب ہی گھائلوں کو اسپتار میں بھرتی کر آیا گیا ہے آر سی مشن خانہ علاقے کے دھنیا پور گاؤں میں یہ پورا حادثہ ہوا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رکھی ہیں جہاں پر ایک بڑا حادثہ ہوا اور سیلنڈر فٹنے سے یہ بڑا حادثہ ہوا خانہ بناتے سمجھ سیلنڈر فٹنے اور حادثے میں ایک ہی پریوار کے چھے لوگ گھائل ہو گئے گھائلوں میں دو بچوں کی حالت گبھیر بتائی جا رکھی ہے سب ہی گھائلوں کو اسپتار میں بھرتی کر آیا گیا ہے آر سی مشن خانہ علاقے کے دھنیا پور گاؤں کا یہ پورا ماملہ ہے جہاں پر خانہ بناتے سمجھ سیلنڈر فٹ گیا اور ایک ہی پریوار کے چھے لوگ گھائل ہو گئے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ جو لوگ گھائل ہیں ان میں سے دو بچے بھی ہیں اور ان دونوں بچوں کی اسططحی ناجک بتائی جا رکھی ہے موسیقی 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 تاجنگری کی ہوا میں تیجی سے ایک کھول رہا ہے زہر دنیا میں ساتھما سب سے پردوشت شہر بنا اب آگرہ لگتار بڑھ رہا ہے آگرہ میں پردوشن کا خطرہ موسیقی 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 یہاں پر دیش کی شان کہا جاتا ہے پورے وشف میں ساتھ میں جوبے میں تاج محل آتا ہے اس کا رنگ بھی کہیں نہ کہیں خراب ہو جائے گا ان کی سفید عبارت ہے یہ ایک طریقے سے سنگمرمر سے بنی ہوئی ہے اور اگر اسی طریقے سے ہوا پردوشت رہی تو اس پر بڑا برا اثر پڑ سکتا ہے اس کا رنگ خراب ہو سکتا ہے فروز آباد سے خبر ہے جہاں پر پیٹیز خانے سے یوک کی تابیت بگڑ گئی یوک کو اسپتال بھی بھرتی کرائے گیا ہے پیٹیز میں شپکل ہی نکلی تھی یوک نے مشہور دکان سے یہ پیٹیز خریدی تھی بتا دے آپ کو کہ فروز آباد سے خبر جہاں پر پیٹیز خانے سے یوک کی تابیت خراب ہو گئی ہے اور یوک نے جو پیٹیز کھائی اس میں شپکل ہی نکلی تھی حالانکہ اس یوک نے جس بیکری سے یہ پیٹیز خریدی تھی وہ کافی مشہور دکان ہے اور ایسے میں قوالیٹی پر کھانے کی گلوکتہ پر کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد میں پیٹیز خانے سے یوک کی تابیت بگڑی یوک کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے پیٹیز میں شپکل ہی نکلی تھی یوک نے مشہور دکان سے یہ پیٹیز خریدی تھی اس کے بعد یوک کی تابیت خراب ہو گئی لیکن سوال یہاں پر یہیں کھڑا ہوتا ہے کہ آخر کس طریقے سے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں خانے کی گروتتہ پر سوال اگتا ہے لیکن پھلحال یوک اسپتال میں بھرتی ہے اس کا راچہ رہا ہے لیکن اگر اسی طریقے سے مشہور دکانوں کے سمانوں میں بھی اگر اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گے کہ چھپکل ہی نکلیں گے اور کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے جنسک چوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں تو لوگوں کے وشواس کے اوپر یہاں پر دیکھا جائے گا کہ لوگوں میں جو وشواس ہے ایسے دکانوں کو لے کر بڑے 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 برینکس کو لے کر مشہور دکانوں کو لے کر اس کی قوی ہو جائے گے پھر لوگ اس سامنے خریدے میں ہیسے کچھ جائیں گے بہرحال یوک کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے یوک کی تبت ٹھیک نہیں ہے جو پیٹیز اسی یوک نے خریدی تھی بیکری کی دکان سے وہ کافی مشہور تھی لیکن اس کے باوجود اس کی پیٹیز میں چھپ کریں نکلی اور اس کے بعد یوک نے اس پیٹیز کو کھایا بعد میں جب دیکھا کہ اس نے چھپ کریں تھی لیکن تب بہت یوک کی خراب ہو گئے سلطان پور سے خبر ہے جہاں پر پرائیوٹ اسپتال میں پرسپ کے دوران جچہ بچہ کی موت ہو گئی جچہ بچہ کی موت کے بعد پریجنوں میں گوہرہ مچا ہوا ہے گسائے پریجنوں نے شف لے کر موقع پر پولیس نے سمجھا کر ماملہ شانت کر آیا اسپتال سمچالت سے چار لوگوں کے خلاف ماملہ درش کیا گیا ہے بلدی رائے خانہ چیتر کے ارول کے مارک شرادہ اسپتال کا یہ پورا ماملہ ہے جہاں پر ایک جچہ بچہ کی بہت لوگئی پریسپ کے دوران حالانکہ اس پورے ماملے پر جو پریوار جن ہے انہوں نے خوب ہنگامہ کھاٹا اور گسائے پریجنوں نے شف لے کر تھانے میں پردرشن کیا موقع پر پولیس نے سمجھا بجا کر کسی طرح سے ماملہ شانت کر آیا اسپتال سمچالت سے چار لوگوں کے خلاف مقدمہ بھی درش کیا گیا ہے سلطانپور میں پرائیویٹ اسپتال میں پرسف کے دوران اکر جچہ بچہ کی موت ہو گئی اور جچہ بچہ کی موت کے بعد پریجنوں میں کوہرہ مچا ہوا ہے اور جس کے بعد گسائے پریجنوں نے شف لے کر تھانے میں پردرشن کیا لیکن کسی طرح پولیس نے اس ماملے کو سمجھا بجا کر پریجنوں کو ماملہ شانت کر آیا اور اس کے بعد اسپتال سنچالت سے چار لوگوں پر ماملہ درش کر لیا گیا ہے سلطانپور سیکھ پر جہاں پر نکاب پوشت بدماشوں نے ایک گھر پر دھاوہ بول دیا مہلا کو اکیلی پاکر بدماشوں نے لاکھوں روپے کی لیٹ کی ورود کرنے پر مہلا کی دو سال کی بیٹی کو جان سے باننی کی دھم کی بھی دی بدماشوں نے جیور چالیس ہزار نگد لے کر پرار ہو گئے ہیں ماملہ درش کر پولیس نے بدماشوں کی تلاس شروع کر دی ہے تو مہلا کو اکیلے دیکھ بدماشوں نے ایک گھر پر دھاوہ بولا اور اس کے ساتھ بدماشوں نے لاکھوں روپے کی لیٹ گھر سے کر دی اور اس کے ساتھ مہلا کو دھم کی دی کہ اگر شور مچایا یا کسی بھی طرح کی کوئی حرکت کی تو دو سال کی بیٹی کو جانت سے مار گیا جائے گا اس طرح کی دھم کی دی تو بدماشوں نے جیور چالیس ہزار نگد کی لوٹ کی اور پولیس نے اس پورے ماملے کو لے کر مقدمداش کر لیا ہے اور اب بدماشوں کی تلاس جاری ہے سلطان پور کا یہ پورا ماملہ ہے جہاں پر گھر پر مہلا کو اکیلی دیکھ بدماش گھر میں گھوس آئے دن دہاڑے مہلا کے گھر میں چوری کے واردات کو انجام دیا اور اس کے ساتھ کی مہلا کو دھم کی بیدی مہلا کی دو سال کی بیٹی کہ اگر کچھ بھی شور مچایا یا کوئی حرکت کی چلانے کی کوشش کی تو بیٹی کو جان سمائے دے گے جس کے بعد چالیس ہزار نگر اور جیور لے کر پر آگے گئے دو لوگ تھے دروازے پر نوک کی اس کے بعد اندر بھوس گئے کسی اٹھتے ہوئے کمرے میں آئے میرے کان کا گلے کا نکال لے گئے کیا کیا سمال لے گئے گلے تھی چین ہے کمگن ہے ہار ہے سر پورا کان کا پانچ جوڑا ہے ہم موٹھی ہیں ان کی تین ہم موٹھی چین ہے میری دو چین ہے کان کا پائل وائل سب جتنی جوڑی تھی نتیہ بے گئی بہت سارا سامان تھا کان کا پانچ جوڑا تھا کان کا پانچ جوڑا تھا کان کا پانچ جوڑا تھا اس میں سے کچھ کھر کھر چھوئے تھا روک کریں گے اگلی خبر کی طرف مطولہ سے ہے جاہاپر برنج میں آج سے شروع ہو گیا ہے خولی مہت ساو روانڈریتی آشترم میں پرمپراغت خولی کا آج آئیجن ہوگا خولوں اور ٹیسو کے خولوں کے رنگوں سے بنے گلال سے کھلی جائے گی خولی اور مندر تانگلے رادھا کرشن سوروپ کھلیں گے بھکتو سنگ خولی جو بھکتو سنگ خولی بھکتو سنگ خولی بھکتو سنگ خولی کھلیں گے یعنی جو رادھا اور کرشن بنتے ہیں جو یہاں پر لڑکیا اور لڑکے وہ اس سوروپ کے ساتھ تمام بھکتو کے سنگ خولی کھلیں گے بھکتو سنگ خولی مغفر کی شروعات مطلب میں ہو جائیں گے سیمپلنگ سینے کے ٹیسٹنگ جانا اور سوشل ایسٹنسل سینے کے جو بیمون مانکیوں سبھی مانک کون کرائے جانا سنشک کیا جائے اس کے لئے ہمارے سبھی ادھکاری گھر اور کاس ادھر سواستے بھان جو ہے وہ سبھی لگے وے اور اس چیز کو سنشک کریں سر برسانہ کی بیوستہوں میں آپ کوئی نئے سریعے سے کوئی نئی بیوستہ شالو دی رہی ہے کیا اس بار اس بار جو ہے کیونکہ پہلی ملہ پرانتی کرتھ ہوا ہے پرانتی کرتھ گھنے کے پلسلوں سے ایک سکیٹ میلے کا جو ایک درجہ دیا گیا ہے اس کے پلسلوں اور بہتر بیوستہ ہیں اب کی بار کرائے جانے کا جو پریا سے وزلہ پرشاسن کرنا ہے آج یہاں پر پرسانہ اور نندکاؤں کی وشپرسد جو لٹھا مار ہو لی ہے جو بھی آئیوز میں یہاں پر ہونے ہیں اس کے سمندھ میں پرشاسنے اور کولس ادھکاریوں کی دویتیاں بیٹھیں یہاں پر سمپن ہوئی ہے بشیش روپ سے کیونکہ بہت ادھک سنکھیا میں درشنارتھی یہاں پر آتے ہیں اس میلے میں سملت ہونے کے لیے تو ان کی سلکشہ وستہ کے لیے برہد پلان بنایا گیا ہے ادھکاریوں کی بھوست کی ڈیمانڈ بھی گئی ہے جس میں سیویل پولس کے اراؤہ پلیس بلوی یہاں پر نفت رہیں گے اس کے اطرق یہاں پر جو درشنارتھی ہے وہ سگمتہ سے پہنچ سکیں اس کے لیے برہد ٹریفک پلان بھی تیار کیا جارہا ہے بہت ہی شیگر ایس پی ٹریفک صاحب اور ایس پی آری صاحب دوارہ اس پورے ٹریفک پلان کو میڈیا کے مادہم سے جاری بھی تو کریں گے اگلی بڑی خبر کی طرف پر تو آپ کو بتا دے کہ نویڈا سے ایک خبر ہے جہاں پر ایک بار پھر سے پولس نے وانٹڈ بدماش کو گرفتار کر لیا ہے تو بتا دے کہ پولس کی جو آپریشن کلین ہے پولس کا وہ لگتار جاری ہے تو پولس نے وانٹڈ بدماش کو گرفتار کیا تھانا فیس ٹو پولس کی طرف سے کاروائی کی گئی سندر بھاٹی گینگ کے سکریہ سدستیاں لوگوں کو دھمکی دے رہے تھے سندر بھاٹی کے نام سے جان سے ماننے کے دھمکی دے رہے تھے لوگوں سے سکیپ آدھی کا ٹھیکہ ہڑپ نے اور پانچ لاکھ روپے تک کی مانگ بھی کر رہے تھے لیکن پولس نے ان وانٹڈ بدماش کو اب گرفتار کر لیا ہے تو ایک بڑی کاروائی پولس کی پولس نے وانٹڈ بدماش کو گرفتار کیا ہرہ فیس ٹو پولس کی طرف سے یہ کاروائی ہوئی سندر بھاٹی گینگ کے سکریہ سدستیاں لوگوں کو دھمکی دے رہے تھے اور سندر بھاٹی کی نام سے جان سے ماننے کی بھی دھمکی دے رہے تھے تو دھمکا رہے تھے لوگوں کو اور اس کے ساتھ ہی لوگوں سے اس کیپ اور کئی چیزوں کا ٹھیکہ ہڑپ نے اور پانچ لاکھ روپے کی مانگ بھی کی تھی جس کے بعد پولس نے بڑی کاروائی کی تو نشانت شرما اس وقت ہمارے سمدہ تجھڑے ہوئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ نشانت پولس نے ایک بڑی کاروائی کی وانٹڈ ودماش کو گرفتار کیا تھا نا فیس ٹو کی پولس کی طرف سے کاروائی ہوئی ہے جہاں پر یہ جو لوگ ہیں سندر بھاٹی گینگ کے بتائے جا رہی ہیں کافی سکریہ تھے اور لوگوں کو دھمکی بھی دے رہے تھے دیکھیں سندر بھاٹی گروہ کے دونوں صدف سے ہیں جو پھی سندر بھاٹی گینگ کے نام سے ہنگی لگاتا دھمکی دے رہے تھے اور اسکرپ آدی کا ٹھے کا ہڈ اپنے کا یہ کام کرتے ہیں اور ایک جو ویپاری سے پانچ لاکھ روپے کی مانگ کر رہے تھے لگاتا پروسی کی مانگ کی جا رہی تھی اس کو دھمکایا جا رہا تھا جان سے ماننے کی دھمکی دی جا رہی تھی وہیں پولس پیس ٹو پولس میں مقدمہ درد کیا اور سندر بھاٹی گینگ کے دونوں صدف کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے گرفتار کرنے پر ان کے موقع کے پاس سے ان کے پاس سے جو حوید ہتھیار بھی بنامت کیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تسکال پرواب میں تسکال کاروائی پولس کی دیکھنے کو ملی ہے دونوں آروفیوں گرفتار کر پولس جو ہے کاروائی کر جیل بھیج رہی ہے نشان تک کیا ان کے ساتھ کچھ اور بھی سدستے ہیں کوئی پوچھتاش میں کچھ پتا چلایا یا یہ دو ہی لوگ تھے دیکھیں ابھی جو پریجینٹ کی جو دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی گروہ کے دونوں صدف کو گرفتار کیا گیا بات میں تلاس اور لوگوں کی بھی تلاس کی جا رہی ہے کہ گروہ کے اندر کترے لوگ ہیں اس کے بعد ہی کاروائی کی جائے گی ابھی تسکال پرواب میں ان کو کاروائی کر جیل بھیج جا رہا ہے شکریہ بہت شکریہ آپ کا تمام چانکاری کے لیے نشان ملتھانا فیس ٹو میں ایک کمپلین آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ سندر بھاٹی گین کے دو لوگ رنگداری مانگ رہے ہیں تسکال پرواب سے ابھی اپنجی کرت کیا گیا اور وادی کی جو ہے نشان دہی پر دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس میں ایک کا نام گمبیر بھاٹی ہے دوسرے کا نام آدیس بھاٹی ہے یہ دو لوگ سکریب کے کاروائی سے ٹھیکہ لینے کے نام پر ہوا پچاس اپنے مہینے کی رنگداری مانگ رہے تھے ان سے اور پوستاج کی جا رہی ہے ان کے ساتھ اور کون کون لوگ تھے اور اس میں ہے وہ کچھوٹا ملکہ اعمال میں لائی جائے فیلائل سپیٹو میں تنا ہی دیکھتے رہے ہیں نیوز رہیں گیا